کرتا رہا نیلہ مرشد سے ہم بات کریں گے کہ آج کی سماعت جس میں سینیٹر آزم سواتی کی زمانت منظور ہو گئی ہے متنازر ٹویٹ کے معاملات کے حوالے سے اور اب زمانتی مچل کے جمع ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ چار بجے کے قریب سینیٹر آزم سواتی کو رہا کر دیا جائے گا نیلہ مرشد ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں جی نیلہ آج کی سماعت کا احوال آگاہ کیجئے گا آج بلکل مدسر اگر آج کی سماعت کا مختصر احوال آپ کو بتایا جائے تو ڈاکٹر بابر ایوان کی طرف سے بڑی مفصل دلائل جو تھے وہ آج عدالت میں بیان کیے گئے ڈاکٹر بابر ایوان نے سینیٹر آزم سواتی پر ایف آئی آرز جو درج کی گئی ہیں مختلف شہروں میں ان کا حوالہ بھی دیا بتایا گیا کہ کس طرح سندور بلوچستان میں ان کے خلاف جو ایف آئی آرز تھی وہ درج کی گئی ایف آئی آرز کے متن کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے بڑے ہی اہم دلائل دیئے گئے کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جیب سے نکال کے کمپلینٹ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے ایسی ایف آئی آرز پہلی دفعہ دیکھیں گئی جس میں نہ تو وقت نہ ہی جائے وقعہ کا ذکر کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جب احوال دلائل کا چل رہا تھا بابر ایوان کی طرف سے تو چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق نے یہ اس تفسار کیا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایس او پیس کو فالو نہیں کیا گیا جس پر ڈاکٹر بابر ایوان نے بتایا کہ بلکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایس او پیس کو فالو نہیں کیا گیا تاہم ان کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا دورانے سمات آپ کو بتائیں کہ جو بینچ ہے اس کے حوالے سے جو خط تھا وہ آج عدالت میں پیش کیا گیا جس پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ نے بڑے اہم ریمارکس دیے کہا کہ عدالت کی جانبداری سے متعلق ایک مستقل جو سیٹ اپ ہے وہ ہم بنانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے تو وہ دے سکتے ہیں لیکن آج اس کی تشکیل ممکن نہیں جس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو یہ خط تھا وہ ڈاکٹر بابر ایوان سے مشاورت کے بعد واپس لے لیا گیا اور عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جب فیصلہ سنایا گیا تو بڑا اہم فیصلہ جو تھا وہ سنایا گیا جس میں آج اسلامباد ہائی کوٹ کی طرف سے سینیٹر آزم سواتی کو رہا کرنے کا حکم جی آلی جا بتائیے گا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو ہیں وہ استقبال کے لیے